جو قدم دور تھے موچھے کیوں ملوائے مہرے کو کہا معلوم کہ تیرے کو کیوں ملوائے یہ تو خودی بتائیا کہ کیوں ملوائے تیرے کو وہ کو دفتری کام یا کو تاقضی قاربائی اچھا یہ ٹسوے مہارے چھوڑ اور چل میرے ساتھ لانا میں تیری معدد کو یہ دیتیو آجا موسیقی موسیقی آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایسے خاموش رہتی ہیں موسیقی اب بات کسے میں ضرور سمجھوں میں تو بات کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا لیکن دیکھیں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو چار چے سینڈل ماڈ لیچائے گا لیکن پیس پہ ہوش نوئے گا موسیقی آپ پلیز ہی ہسانے والی باتیں آتے ہیں موسیقی زندگی نے میرے مفتیاں میں یہ تک بہت کام کرتے ہیں موسیقی یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ اسپونجی پر اٹھا ہے آپ کے سارے زندگی آسنے کو تراز دی رہے ہیں اسے کہ لڑکے ہاں بائد وقت آسنے اور رونے کی اٹھنگ کیسے کر لیتے ہیں آپ کے زندگی میں کتے لڑکیاں ہیں میری زندگی میں لڑکیاں میری زندگی میں لڑکیاں کیوں آئیں گی نہیں مطلب لڑکیاں ہی آئیں گی لیکن وہ سب کزنز اور بہنیں بہر آئے ہیں تو سب فرسٹ آر سیکٹنگ کرتی ہیں انیوی وہ میں نے آپ کو جاوب آفر کیتے ہیں اس کے بارے میں کیا سوچا آپ نے میں نے آپ کو کہا تھا دو چاہ دل میں سوچ کے بتائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نا آپ بلکل نہیں سنو اس کا منطبہ اپنی منمانے بھی کرتے ہیں شکر آپ نے اتنا تو مانا کہ میں اپنی منمان نہیں کرتا ہوں تو پھر یہ بھی سن لیں اگر آپ نہ مانی تو میں آپ کو زبدستی دارولمان سے اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں گا سوچ دیجا محبت ہے بس یہی پہ روک دے شکریز کیونکہ دارولمان تو بھی آگے اتنا آگے نہیں ہے میں پیدل چلی جاؤں گی بچہ نہیں روک دے کیونکہ گاڑی کی ہوتے پیدل جائیں گے کیونکہ میں نہیں جاتا کوئی مجھے غیر مرد کے ساتھ دیکھے میرے بارے میں کوئی غلط بائے گا ایک منہ میں نے آپ کو پروپوز کیا ہے آپ سے اظہار محبت کیا ہے ہم سب کے بعد بھی آپ مجھے خیر کہہ کے ہٹ کیوں کر رہے ہیں آپ نے ضرور کیا ہے لیکن میں نے کوئی حمینیں بھری اور ایک بات اور جب میں آپ کے گھر پر کام کرنے کے لیے ہوں اپنے گھر والے کو کہہ دیجئے گا کہ میرے باس کے بارے میں کوئی مجھ سے نہ پوچھے یعنی آپ میرے گھر آنے کے لیے مان گئی میں بھی سب ٹسکاس کر رہی ہوں آپ نے ٹرمس ان کنڈیشنز بتا رہی ہوں ہاں لیکن آپ کے ماضی میں ایسی کیا خرابی ہے جو آپ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے ماضی میں کوئی خرابی نہیں ہے صرف تحریکی ہے تحریکی اور خرابی میں بہت فرق ہوتا ہے میں اپنے ماضی پر شرمندہ نہیں ہوں لیکن میں نے چاہتی میری زندگی کے کتاب کو کوئی میری مرضی کے بغیر پڑے ٹھیک ہے مجھے آپ کے تمام شرائط منظور ہیں اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ جب آپ میرے گھر آئیں گی تو میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ شاید میں بھی آپ کو بس انداز ہوں آپ سے آپ کو وہ چاہتے ہیں پہتے ہیں نہیں آپ 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 موسیقی 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 چلیں ہاتے بی بی کیا کیا تم نے سدب کہا لکے جانے سدب کو اس کی کو کیا ہوا ہے بی بی جی وہ اس پر روزیلا کو دیکھیں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے روزیلا کیا ہوا ہے کیا ہوا اس کو باتا نہیں باجی مچانک سے سلطانہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ سدب نے صدیقی کو قتل کر دیا ہے جب ہم سب وہاں پہنچے تو صدیقی مر چکا تھا یہ جب سے اسی طرح سہمی ہوئی ہے کچھ پول ہی نہیں رہیے کچھ پولے تو پتا چلے کہ اصل بات ہے کیا اب بتاؤ روزیلا دن میں کیا ہوا تھا روزیلا کچھ بولو بولتی کیوں نہیں ہو آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے صدف کو سدب کی کو قتل کرنا پڑا روزیلا کچھ تو بتاؤ کیا دن بڑھ سے موپر تعلہ لگایا ہوئے کچھ تو بتا صرف تالہ ہی نہیں اس نے صبح سے نہ تو کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے لیکن اسے کچھ بولنا تو چاہیے نا روزیلا بٹا اگر تم کس بھی جانتے ہیں اس بان میں تم اس کم بتا کو تو یہ کچھ بولے گی گواہی دے گی تو صدف صدیقی کی کیس میں بچے گی نا دیکھو روزیلا گھپرا مات اگر تم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے تو کم اس کم ہمیں تو بتا دے رہنے دو اس سے کچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں رہنے دو بی بی جی ہماری صدف صلاحوں کے پیچھے ہے پر اسے تو کچھ نہیں ہوا نا کندی اگر اسے کچھ نہ ہوا آتا تو اس طرح سبنے منا بیٹھے اسے کم ہواسے میں نہیں ہے اسے صدف کو صدیقی کا پتی فطورت نہیں ہے کیونسے اتنے آسانی سے تمہیں گلے گی موسیقی 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 کیا کر لیا تُو نے پہلے ہی تمہاری زندگی کا سان تھی تو تم نے اپنی زندگی یہاں منتخب کر لیا رسیرہ کی چینلوں کی آوازوں سے پہ دکتر کے اندر گئی تو ہاں میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں سے اس کے پہر سے خون بہرادا کہ اس سبیقی کو سرا سبی رحم نہیں آیا اس پہ سرا سبی رحم نہیں آیا اس پہ مجھے تا غصہ آیا مجھے تا غصہ آیا کہ بیرے ساب نے شیشی کی بوٹر پڑی تھی اس کو توڑا جو کھوچ کر اس تو اس کے پیٹ میں گھسات ہی نہیں گھسات ہی نہیں گھسات ہی نہیں جب تک کہ وہ مرنے گیا جب تک کہ وہ مرنے گیا اس کو رسیرہ تو بہت ستنے میں اسے تو پولا تک نہیں چاہرہا وہ ہوش پہ ہوگی بھی کیسے کیسے ہوگی وہ ہوش پہ میرے زمین پہ کوئی بوش نہیں ہے میرے زمین پہ بی بی کوئی بوش نہیں ہے کوئی بوش نہیں ہے ایک عورت کو ایک عورت کو جب میں نے اس حال میں دیکھا تو جو مجھے صحیح لگا میں نے وہ ہی کیا وہ اسی کیلائی تھا ایسے ہی پہتنا چاہیے تو اسے ایسے ہی پہتنا چاہیے تو تم کیا کرو گیا سندھے کی پر چکی پیس ہوگی یا پھر ایک ہی چھٹکی پہ مر جاؤ گی تم سنتی ہوگی نا بی بی کہ سرکار عورتوں کو بھاس ہی نہیں دیتی ہے تاکہ عورت زندہ بھی رہے عروض مڈتی بھی رہے کیونکہ سرکار بھی تو مردوں کی ہی ہوتی ہے مردوں کی ہی ہوتی ہے چاہتی ہی ہے چاہتی ہی ہے کہ عورت کو زندہ بھی رکھے ہر روز اس کو تڑپنے کے لئے چھوڑ بھی دیں میں ڈاکٹر سلوان سے بات کرتی ہوں وہ تمہیں یہاں سے رہائی ضرور دلائیں گے کیونکہ تمہیں جو کچھ بھی کیا ہے ایک عورت کی عزت بچانے کے لئے کیا ہے دہی بی بی جی نے جب کسی کا رہم نہیں چاہیے اور نہیں مجھے رہائی چاہیے رہائی کی آنس تو بھولک کرتے ہوں گے چکہ کوئی گھر بار ہوتا ہوگا تو لہوارے سویے ایک جیل سے نکل کے دوسری جیل میں آگے چکہ کوئی فرقی پڑتا ہوں تو فرقی پڑتا ہوں ہمت کا دھارو سدھر انسان چاہے تو اپنے مقدر بدل سکتا ہے مجھے نہیں چاہیے سو زندگی نہیں چاہیے مجھے زندگی نہیں چاہیے مجھے زندگی نہیں چاہیے مجھے زندگی نہیں چاہیے موسیقی 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 بیٹی اور بیٹیاں تو کسی کو موں دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے بھائی میرا چلا گیا موسیقی اگر میں اس کی موت کو ایک عزتدار موت کہلوانا چاہتا ہوں اس کے لئے جتنا بھی پیسہ خرچوں میں دینے کے لئے تیار تم میری بات نہیں سمجھ رہو شکر وہ لڑکی اپنا بیان ریکارڈ کرا چکی ہے بہت سارے لوگوں کا نام لیا اس نے ویسے بھی یہ کیس میرے پاس تھا ہی اس پیسہ خرچوں میں بات بہت اوپر تک پہنچ چکی ہے شکر آپ آپ ضرور صدیقی صاحب کے بھائی ہیں اور شاید یہاں ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے آئے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا آپ کے بھائی نے جو کیا ہے اس کی گواہ کوئی ایک لڑکی نہیں بلکہ دارال امان کی کئی لڑکی ہیں کس کس کے بیان کو بدلوائیں گے آپ آپ کے بھائی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھے انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر دی ہے کون کون ہے یہ لڑکی یہ دارال امان سے صدف سے ملنے آئیے سدی کی بھائی کا قتل ہے اور ادنا میر انہوں نے کتنی مہنگی پڑے گی بہت چلد میں اس لڑکی کو بتا دوں گا میں کسی ایک کو بھی جھولوں گا نہیں کسی ایک کو بھی نہیں موسیقی 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 مرحبا ہے کہ میں بہترین بات کرنیم اور سردیکی کے کارناموں کے بارے میں نہ مجھے اور نہ ہی بارڈ ڈریکٹرز کو کچھ بات آتا جیسی ہمیں پتا چلا ہم آگئے ہیں یہ ہے جاوید صاحب اب آج سے دارالعماع کے یہ نئے منجر ہیں اور جاوید صاحب میں نے ذکر کیا تھا یہ ہے نایا جاوید صاحب کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ بارڈ ڈریکٹرز سے ملیں انفاکٹ ان ساری عورتوں کو لے جائیں ان کے کمپلینٹس جو بھی ہیں کو درچ کر سکتے ہیں میں نایب سے دو ملت بات کر کے پھر جوئن کرتا شاید آپ کو یاد ہوگا انفیکٹ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پر اس نایب یہ جگہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں ہے اب تو آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے خود آزمایا ہے کیا پھر بھی آپ میرے ساتھ میرے گھر پر رہنے ہیں آمد آزمان کے لیے بہت کچھ کیا ہے مجھے امید ہے کہ صدف جو جیل میں بند ہے آپ اس کے لیے بھی کچھ کریں گے جی ہاں میں نے قابل وکیل کو ہائر تو کیا ہے انشاءاللہ امید ہے وہ اسے رہائی مل جائیں گے اور آپ نے ابھی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کیوں بار بار ایک ہی سوال کر کے مجھے شرمیدہ کرتے ہیں جب مجھے ایسا لگے گا میں آپ کو خود بتا رہا ہوں گی فلحال آپ کی وہ میٹنگ زیادہ انپورٹ نہیں دیا میں آپ کو ڈسٹورپ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی لیش جتنا ڈسٹورپٹ ہے کاش کہ آپ کو اس بات کرو گیا احساس بی بی جی کوئی اور کون آسکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوں لگی اور کوئی نہیں آسکتا غلط فہمی کیسے بی بی جی وہ اپنے نئے نگران ہیں نا جاویز صاحب اسی کے ساتھ ہیں سلائی کڑائی والے حال میں آل چکے ہیں اور وہ صاحب بار بار تیرا نام دے رہا تھا اسی لئے تو میں آئی ہوں اچھے آپ میں دیکھتی ہوں زافر میں دیکھتی ہوں زافر بہت نایش اسنام لیکن غالباً آپ نے مجھے پہچان کی ہوگا مسائیہ بہت جی آپ کے سیمپلز بلدک کیار ہے میں خود آفیس دیکھر آنے والے سیمپلز تو میں دیکھ چکا ہوں اور دو دن میں آفیس ہی کسی کو بھیج کر مانگواہ بھی لوں گا جہاں تک کہ سکیر فقیر کی آداشت کا سوال ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس فاکسات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گی میں نے میں نے تو اسی کوئی بات نہیں کی خدا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے یہی خیالات ہیں جب ہماری آخری ملاقات ہوئی ورنہ میں اتنے لوگ کے سامنے اسی بات کیوں کہوں گا آپ کو ضرورت خرق سہنے ہوئے ملاوہ سمیسن بستانی پیدا نہ ہوئے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میری ماما کو آپ کے دیکھ بالکے کتنی ضرورت ہے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میری ماما کے دیکھ بالکے آپ ایک آئیڈیل بہو ایک آئیڈیل لڑکی کی طرح بھی زندگی کا مقصد بنائیں گی شاید جاوید صاحب کو پتہ نہیں کہ ہماری انگیجمنٹ پلیز آپ اپنی ہاتھ میں رہیے ایک منٹ انگیجمنٹ کا کیا مطلب دے رہی ہیں آپ میں سے جاوید صاحب اس ورٹ انگیجمنٹ کے بھی کافی میننگ ہے اس ورٹ انگیجمنٹ کو میں نے اوکیوپائیڈ اور بیزی ہونے کی سنس میں یوز کیا ہے لیکن آپ پلیز آج ہی میرے سر چلیں اپنی جاوپ سٹارٹ کریں کیونکہ اج مہینے کا پہلا دن ہے آپ جتنے دن بیسٹ کریں گے آپ کی سیلوی کرٹی کرنیجے بلکول اچھا نہیں لگے میں ایک اصول پرست انسان ہوں گی اچھا میں آ رہا ہوں آپ پلیز آمپس میں ویٹ کی تینکیو سر یہ سب اپروو ہو چکے ہیں بس آپ باقی فرمیلیٹیز بچائیں تو سائن لارا کرنے ہمیں شاید صاحب پلیز آئی تو جا رہی ہے بی بی جانا تو پڑے گانا دیکھو زندگی کس راستے لے کا جاتی ہے میری دعا ہے کہ تمہیں تمہارا شہر صحابہ دین مل چاہے دیرا شہر تم لوگوں کو میرے شہر کے بارے میں پیس سے باتیں میں نے تو کبھی کسی کو نہیں بتایا تو نے جب صدف کو اپنی کہانی بتائی تھی نا اس رات اس نے ہم سب کو تیری کہانی بتائی وہ تیرے لیے بہت رو رہی تھی بی بی صدف تو خود وہ ہوتی ہے جس کی جتنی غدر کی جائے کب میں جانتے ہو صدف کے جانے کے بعد کے تعالی موان تو جیسے مجھے کاٹنے کو دورتا ہے زندگی اتنی خوفناک اتنی خالی ہو گئی ہے کہ میں ایک نئے راستے پر قدم بڑھانے کے لیے مجبور ہوں گئی ہے اب تو میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے زہا پودین کو ٹھوئے پوچھو اس اسے یہ داہ یاد ہے بھی ہے تم کسی اشنیبی کے ساتھ جا رہے ہیں میں بس اپنے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمہیں ہر بلہ سے محفوظ رکھے میں خیال رکھوں گی اپنے میں نے اس پیپر پہ مسٹر زوب سے لکھوا لیا ہے کہ اب آپ ان کی ذمہ داری ہیں کل کو کوئی اونچ نیش ہوتی ہے تو اس کے جواب دے بھی وہی ہوں گے اس فائل میں ان کا ایڈریس این ایسی کی فوٹوکوپی ان کے سگنشک مہنچوں سے آپ بھی اس پہ سائن کر دیجئے موسیقی 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 گاڑی روک ہی ہیں پھنک کیا ہوگا میں نے کہا نا گاڑی روک گو پلیز لیکن ہوا کیا ہے آپ مجھے اپنے بھائی کا ادرس اگل میں کچھ مانچ ہوں گا اری نہیں نہیں پلیز ایم سوری میں بیسی کوئی بات نہیں کروں گا پلیز ناراض باؤں ایم سوری دیکھو چک چلی آپ کا ریلیکس مود دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نے غصہ تھوک دیا ایسے یہ غصہ بھی کیا چیز ہے کوئی پان کی پیک ہے یا غرارے کا پانی کیا اور تھوک دیا ایم 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 ریلی سوری سوری آپ کو پیاس پیاس لگی ہے تو ان کے ہی رکے جوسوس پیل ہیں اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کو پیاس لگی ہے میری یار کے لئے آپ کی ہوتے ہوئے کس کمبخ کو پیاس لگے گی ان کو شیر تھا کمبخ یاد نہیں آرہا میں گلاب ہی گلاب آپ ایک بات جانتے ہیں پہلے دو دفع تو سوری کہہی جو اور اب تیسری بار پر سوری کہہ رہا ہوں ایم ویلی سوری ایچلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ جیسا خوبصورت چیرہ ساتھ ہو تو انسان کو بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوتا ارے آپ نے مجھے نیوز میں پر پڑھ کے نہیں سنایا ایک کام کریں اس کے اندر جو جو ایچھی کافی شاپ یا کوئی اچھا جوش کارڈنکا کوئی عشدار ہو جیسا آپ کا دل چاہے لیکن دیکھیں یہ ڈپینڈنٹ آپ کی چوئیس کے اوپر اگر آپ جوش پینا چاہتے ہیں جوش پی سکتے ہیں اگر آپ چکتے ہیں تو آئیے پیس میں ایک منٹ آئیے اس طرف آپ اندر جائیے میں آپ کو سامان نکل باتا ہوں اور دیکھیں پلیز اپنے ہی گھر سمجھے گا لحاظ بیال مکی دے گا ٹھیک ہے پیس جائیے ماما یہ سامان گاڑی میں سے نکل باتا ہوں ٹھیک ہے ہاں سامان گاڑی میں سے کتنی مرتبہ کہا ہے اس لڑکے سے میں اللہ کی فضل سے بلکو ٹھیک ہوں چل پھر سکتی ہوں کتنی دوز آنک نئے ڈاکٹر کو لاکھے کھڑا کر دیتا ہے ماما یہ ڈاکٹر نہیں نایاب کون نایاب ماما نایاب جو آج سے آپ کی دیکھ پال کریں گی آپ سے ایک بار ذکر بھی گیا تھا میں نے اور نایاب یہ ہے میرے ماما تمانا بیگم اتنی اچھی سی پھیاری سی شکل کی لڑکی سے اچھا لگی کہ مجھے کام کرواتے ہوئے ٹھیک ہے ماما پہ خدمت کرتی تو نوکرانی کنی بن جاتے ہیں ہے نا بیگم صاحب دیکھے بھی بنتی اور ماں کو بیگم صاحبہ بھی کہتی ہے بہت افسوس ہوں جیے تمہاری اس بات سے ماما ایک منٹ نایاب کو ان کا روم دکھاؤ دوں پھر آپ پاس آجیں گے آپ اس کے پاس آجیں گے بابا سمان گیشو میں لیانا موسیقا 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 موسیقی موسیقی اگر میری نظریں دھوکہ نہیں کھاری تو یہ مجھے کہیں سے بھی دیکھ سال بھی لینی لگتی ابھی سب خریت تو ہے نا سب خریت ہے ہمارے سامنے ہیں ممکہ نا کے چاہتے ہیں بھئی میں بھی اسے ڈاکٹر سمجھی کہ اپنا شکر سورل سے تنہی پیاری ہے لگتا ہے کہ اسی بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے پیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ موکری چیوں پر ایسی کیا مجھ پوری ہے تم کہاں سے آئی وہ جی میں دارو لامان سے ہوں کیا دارو لامان دارو لامان سے ہوں ایسی کیا مجھ پوری ہے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں ایسی نوکری کرنے کی میں وہاں نوکری میں کچکی بہت سکی سکیم بہت سکیم مجھے ایسی کی تو ان لے چاہے بناب ڈالے like تو میں بہنوں کے لئے نہیں کر سکتے محدد میں بہت شکھی اندوں کیا اگلی صاری آپ اس سرہ آئیس بیلکول اچھے نہیں نگتے نہیں میں میں نہیں مینٹ آپ نے شرط رکھی تھی کہ آپ کے ماضی کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا لیکن یہاں تو میری فیملی نے آپ کے آتی آپ کی جانچ پر تال شروع کرتی میں جانتی ہوں جب گھر میں کبھی نیا نوکہ رات ہے تو تھوڑی بات معلومات تو سب ہی کھڑتے ہیں یہ آپ اپنے بارے میں گے رہے ہیں میرے باتے ہیں چیہی اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں میرا مازی جو بھی تھا وہ تھا حال میں میں آپ کی موقرانی ہی ہوں پلیس تک ایٹ میں ہی تسٹیتا کننسیشن کیوں کسی بسیس پین کو بسیس پین کو ڈاکٹر کو ڈاکٹر انجینیر کو انجینیری کہا چاہتا ہے تو پہ نوکر کو نوکر چونے اس لیے کہ آپ نوکر نہیں ہے تو کیا آپ مجھے گھر کی مالکن بنا کر لائے ہیں میں آپ کو اس گھر کی مالکن نہیں بنا کر لائے ہیں موسیقی 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 تو قدم دور تھی موسیقی